السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں تو بھائی کس کس کے پاس رات کو زلزلہ آیا ہے اور کتنا کتنا شدید آیا ہے ہمارے پاس تو بہت شدید آیا ہے بس جی انسانوں کے گناہ ہے اللہ ہم یہ جھٹکا دیتا ہے کہ انسان صدر جائیں لیکن انسان صدرنے والی چیز نہیں ہے بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو سکون میں رکھے سب کی حفاظت کرے انسان گناہگار ہے اس کے گناہ خطائیں معاف فرمائے تو جناب میں گئی تھی ابھی اپنی کیاری میں اور تھوڑی سی دھنیا میں نے لگائی تھی اور الحمدللہ سے یہ دیکھیں میں پوری ٹوکری بھار کے لائی ہوں ایک اس سے زیادہ میں ٹوکری بھار کے پہلے لا چکی ہوں اس کی میں نے ویڈیو آپ سے شیئر بھی کیے چٹنی بنانے کی زفہ چٹنی بنانے کی تو شیئر نہیں کروں گی لیکن بس آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں تھوڑی سی محنت کی اور یہ سارا پودینہ ہے فریش یہ پودینہ ہم نے تھوڑا سا لگایا تھا اور وہ بھی اتنی اس میں اللہ نے برکت ڈالی ہے اور یہ جو دھنیاں ہیں یہ تو ختم بھی نہیں ہو رہی اتنی سی تھیں یقین کریں تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی اور دیکھیں کتنی زیادہ ہیں ان کی میں دھوکیں چٹنی بنا لوں گی سیو کر لوں گی اور رمضان میں جتنی ہے کتنی ہوزہ کہ ہم لوگ عبادت کریں اور یہ جو ہمارے چھٹ چھٹے کام ہیں نا یہ ہوئے پڑے ہوں تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی رمضان میں ہمارا روزہ بھی اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے اور ہمارے کام نبٹے ہوتے ہیں بس تھوڑی سی دھائی لی اس کے اندر ایک دو کیوب ڈالے اور پھینٹ لیے نمک ڈالے اور بہترین قسم کی فریش اورگینک گھر کی ہماری چٹن تیار ہو جاتی ہے تو یہ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے کال میری تھوڑی طبیعت خراب تھی اس لیے میں نے بس چھوٹی سی ویڈیو لگائی تھی تو آج انشاءاللہ اچھی ویڈیو ہوگی آج تھوڑی سی میں نے شاپنگ بھی کرنے جانی ہے جیسے کہ باقی چیزیں تو میں سارے کچھ لے لیا ہے بس تھوڑے سے فریش فروٹ ل آنگی اور تھوڑی بہت چیزیں جو آپ کو پتا ہے وہ تو روز آنا کی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ لانا ہی پڑتا ہے تو بس وہ جاؤں گی اور بھی میں نے فریش ہونا ہے فریش ہو کے بلکہ فریش ہونے سے پہلے میں میں نے مشین لگائی ہوئی ہے میں سارے ٹاول دھو رہی ہوں اور جائے نماز دھو رہی ہوں تاکہ یہ جو میرے چھوٹ چھوٹ سے کام رہے گئے نا یہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں پھر میں جاؤں ہوں ہم فریش ہوں گی پھر جائیں گے بزار بزار سے تھوڑا ہم سامان لانے کال میں نے آٹا بھی منگوا لیا تھا اور آٹا بھی میں نے منگوایا اس زفا چکی والا پہلے ہم چکی والا بھی لاتے تھے اور دوسرا بھی لاتے تھے جو تیوائی ٹاٹا مکس کر کے تو اب میں نے کہا رمضان ہوں گے سب کے روزیں ہوں گے تو اتنا کسی نہیں کھانا نہیں تو بس میں نے صرف چکی والا مگوا لیا تاکہ وہ خالص کھائیں تو تھوڑی طاقت آنے چاہیے باقی بس آج کی ویڈیو اچھی ہونے والی آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے تو جنا میں فریش ہو گئی ہوں اور میرے لحمدللہ سے کپڑے بھی دھول چکے ہیں کپڑے دھول نہیں تھے ٹاول اور جائے نماز وغیرہ وہ بھی دھول چکے ہیں تو اب ہم لوگ جائیں گے بزار اور پھر آپ کسا شیئر کروں گی کہ آگے کیا کیا ہے ویڈیو میں تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میری جائے نمازیں بھی دھول گئی ہیں اور ٹاول بھی دھول گئے ہیں بس تھوڑے سے اور کپڑے رہے ہیں وہ دھوتے ہیں اور پھر بزار کے چکر لگا آتے ہیں اور پھر آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا چیزیں وہاں سے لائیں تو جناب ہم جا رہے ہیں بائک لے کے گاڑی کھڑی ہوئی ہے کیونکہ عراش ہوتا ہے تو گاڑی میں بندہ پھاس جاتا ہے بائک پہ ہی جائیں گے اور تو اچھا جی یہاں پہ بزار میں انٹر ہوتے ہی میں نے وہی والا ڈریس دیکھا ریڈی میٹ جو میں نے گھر میں سلائی کے تو بہت ہی کم بجٹ میں اور یہاں پہ کم از کم یہ تین سے چار ہزار کا ریڈی میٹ سہل کر رہے تھے تو دیکھیں کتنا فرق ہے گھر میں بندہ خود سلائی کر لیتھ اپنی بجٹ ہو جاتی ہے اچھا جی میں واپس آ چکی ہوں اور سمان جو مجھے چاہیے تھا میں کافی سارا لے آئی ہوں کوئی کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی دودھ وغیرہ سب کچھ لے آئی ہوں چکن وغیرہ سارا کچھ جو جو لانتا میں لے آئی ہوں اور اب کچھ دن سکونڈ رہے گا کیونکہ کل سے انشاءالت اللہ رمضان شروع ہے تو پھر رمضان میں جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے وز میں آگئیوں سارا سمان وغیرہ لے ہیں جو ضرورت کا تھا تو جناب ہم واپس آ چکے ہیں اور یہ میں لائیوں حلیم بزار سے لائیوں اور آج انشاءالت اللہ میں گھر میں بھی بناوں گی سیری کے لیے بنا کر رکھ لیں گے اور پھر اور یہ کھا کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسی ہے موسیقی